پاکستان کی خوبصورت اداکارہ سجل علی نے شادے کو ایک بڑا رسک قرار دے دیا یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ سجل علی اور آہد میر کے راستے جدا ہو چکے ہیں سوشل میڈیا پر سجل علی کے ایک انٹریوی کا کلپ کافی وارل ہے جس میں اداکارہ شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شادی چاہے پسند کی ہو یا والدین کے مردی سے دونوں صورتوں میں ایک بہت بڑا رسک ہے سجل علی نے حال ہی میں اپنی پہلی برطانوے فلم کی جدہ میں منقضہ دوسرے ریڈ سے فلم فیسٹیبل نمائش میں شرکت کی اس موقع پر فلم کی پرڈیوسر اور مستنفہ جمائمہ گول سمیت کے ساتھ انہوں نے ایک انٹریوی میں بھی شرکت کی سجل کا کہنا تھا کہ چاہے شادی پسند کی ہو یا والدین کی مردی سے میرے لئے یہ تیہ کرنا قبل اس وقت ہوگا کہ ارینج یا لگ لیکن میں اسی محبت کی شادی پر یقین رکھتی ہوں اور محبت پر یقین رکھتی ہوں لیکن شادی ایک بہت بڑا رسک ہے چاہے وہ اپنی پسند کی ہو یا والدین کی پسند سے سجل علی نے اپنے انٹریوی میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شبانہ آزمی اور جمائمہ خان کے ساتھ کام کریں گی انہوں نے کبھی بھی ان جیسے شخصیات کے ساتھ کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا اداکارہ سجل علی اس فلم میں مہمونہ نامی پاکستانی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں جو ارینج میریج کر کے برطانیہ منتقل ہو جاتی ہیں لیکن سجل علی نے اپنے اس انٹریو کے ذریعے لوگوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ وہ آئندہ آنے وائی زندگی میں محبت کر سکتی ہیں یا محبت کی شادی بھی کر سکتی ہیں محبت کی شادی بھی کر سکتی ہیں